رحمان الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآلصحابکہ یا حبیب اللہ نہایت افسوس کے ساتھ جو خبریں آ رہی ہیں کشمیر کی فلسطین کے وادی سے غزہ سے اور اسرائیلیوں کا جو ظلم اور زیادتی جو بچوں کی چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں بھوڑوں کے بلکنے کی آوازیں آ رہی ہیں مو بینوں کی چیہوں کی آوازیں آ رہی ہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ ٹیکنالوجی والے جو ہیں ان کو یہ آوازیں کیوں نہیں جا رہی ہیں جو بلیوں کے اور کتوں کے حقوق پہچانتے ہیں لیکن فلسطین کے اندر بچ چیختے ہوئے بچوں کے حقوق کو نہیں سمجھ نہیں آ رہے ہیں جو بچیاں دودھ کو ترس رہے ہیں دعائیوں کو ترس رہے ہیں اور پھر اسرائیلی جو بدماش ریاست ہے دنیا کے اندر واحد بدماش ریاست ہے جو امریکہ کا ہنڈا ہے اسرائیل وہ پری پلانٹ تریقیز ہاؤسپٹل تباہ کر رہا تھا کہ ان کے علاج نہ ہو سکے ان کی خوراک کا محصہ کر رہے ہیں جو بھوکے مار جائیں ایسی صورتحال میں تو اگر مسلمان حکمانوں کے اندر عقل ہو تو ایٹم بم مار کے ایک ہی جھٹکے کے اندر اسرائیل کو فارق کریں اس کا جو بھی انجام آئے گا دیکھا جائے گا لیکن یہ کہاں کا دستور ہے کہ وہاں بچے چیختے ہوں بوڑے چیختے ہوں مائیں بہنیں چیختی رہیں انہیں دودھ پڑانے والا کوئی نہ ہو انہیں دعای دینے والا کوئی نہ ہو اور عرب کی حکمانں چوگے پہن کے بیٹھے رہیں ہمارے حکمانں ڈرینگ نومہ میں بیٹھے رہیں کیا یہ شرم اور غیرت نہیں ہے کسی کے اندر کس کیلئے حکم نانیاں کر رہے ہیں کس کیلئے یہ حکمدیں بنا کر رکھی ہوئی ہیں کیا یہ فلسطین کا مسئلہ جو ہے جو مسجد اکسا شریف کا مسئلہ ہے یہ فلسطینیوں کا مسئلہ ہے یہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے لیکن وہ بچا رہے ہیں اکیلے کیوں قربان ہو رہے ہیں وہ اکیلے کیوں زبا ہو رہے ہیں وہ اکیلے ظلم کے شکار کیوں ہو رہے ہیں جورپین یونین کو تو شرم اجا ہے نہیں ان کے نزدیک تو ایک ڈرامہ ہے ایک ایٹیکیٹس کا ایک سلجے ہوئے معاشرے کا وہ تو ایک ڈرام ہے سلجے وہ معاشرے کا جو بے ہجار لوگ ہیں نہ بہن کا احترام سمجھتے ہیں نہ بھائی کا احترام سمجھتے ہیں نہ ان کو ماں کے احترام کا پتہ ہے نہ باپ کے احترام کا پتہ ہے وہ تو جانور ہیں صاف ستری ٹائیاں لگا کے آ جاتے ہیں لیکن کیا مسلمانوں کے اندر بھی غیرت ختم ہوگی ہے آخر کس نے اس مسئلے کو حل کرنے ہیں اور اقوام متحدہ جو یقین ان ایک فیل ادا رہا ہے جو آج تک کوئی مسئلہ حال نہیں کر سکا آج تک کوئی مسئلہ حال نہیں کر سکا جسٹ ایک ڈیبیٹنگ کلب ہے تقاریر کرنے کے لئے انٹرنیشن نیبل پہ کیا فید اس کو بند کریں خام کا وقت ضائع کرتے ہیں پیسہ ضائع کرتے ہیں سب کو لڑنے دیں آپس میں اگر اقوام متحدہ ہے تو پھر اقوام متحدہ کو چاہیے کہ تمام مسائل کو حل کریں کشمیر کا مسئلہ حل کریں فلسطین کا مسئلہ حل کریں اور میں نے ذاتی طور پر دو ہزار تین کے اندر جب میں ممبر قومی اسمبلی تھا نیشنل اسمبلی نیشنل لائبریری اسلام آباد کے اندر تقریب تھی امریکن سفیر اس کے اندر بیٹھی ہوئی تھی میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ جب اقوام متحدہ بن چکی ہے تو پھر تمام ممبر جو ممالک ہیں ان کو فوج رکھنے کی کیا ضرورت ہے فوج صرف ایک ہونی چاہیے اقوام متحدہ کی اس کے اندر پاکستانی جوان بھی ہو اس کے اندر فلسطین کے جوان بھی ہو اس کے اندر امریکہ کے جوان بھی ہو اس کے اندر برطانیہ کے جوان بھی ہو اس کے اندر چائنہ کے جوان بھی ہو جو ممبر ہیں وہ اس ایک طاقت کے اوپر انصار کریں جو دنیا کے اوپر امن کا باعث ہو جیسے یورپین یونین نے اپنی فوجیں ختم کر دی ہیں اس طریقے سے اگر اقوام متحدہ جائے کنٹرول کرے اور ڈسپیوٹ جو کشمیر کا مسئلہ ہے فلسطین کا مسئلہ ہے یا اور بارڈر مسائل چائنہ کا اور انڈیا کا مسئلہ ہے یا کہیں بھی مسئلہ ہے وہ قائمی موتی دا کہ اگر جسٹس کرنے والی انصاف کرنے والی کو کمیٹی بنے تو وہ آپ نے سیٹل کرے خواب ہے پھر جو بھی وہ سیٹل کر دے وہ غلط کر دے یا صحیح کر دے امن کا راستہ تو بھی یہی ہے کہ جد جو فیصلہ کر دے پھر اس کے پر عمل کیا جائے لیکن یہ کہاں کا تفسور ہے کہ کھانے کو دنیا میں ہے کچھ نہیں اور لڑنے مارنے کے لیے عربوں کرموں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں دنیا کے ہر ملکہ جو بجٹ ہے مارنے اور تباہ کرنے کے لیے بے پناہ ہے اور بچوں کی فلاو بے بوت کے لیے لوگوں کے کھانے پینے کے لیے معمولی سا بجٹ رکھا جاتا ہے اور میں نوازشیف صاحب کو یہ مشورہ دوں گا اکیس تھی کو جو آ رہے ہیں ادھر آ کے کیا کرنا ہے اب سعودیر بیٹھے ہیں وہاں سے جائیں فلسطین فلسطین جا کے ان کی مدد کریں جو لوٹا ہوا پیسہ پار رکھا ہوا ہے وہ بھی ان کی ان کے کھانے پینے کے لیے لے جائیں اور وہاں جہاد کرتے ہوئے اگر میاں صاحب آپ شہید ہو جائیں گے تو سارے گناہ معاف سیدھا جنت میں اس سے بڑی خوش کے سمدھی کیا ہے سیدھا جنت میں اور اگر آپ غازی بن کے پاکستان آگا ہے تو سیدھا وزیراعظم آہ اس میں اس کے بغیر کسی نے آپ کو وزیراعظم نہیں بنانا مددی خوشی سے آئیں کہ آپ جنڈے لگو آ رہے ہیں تو جدہ مددی جنڈے لگو آ لیں ہاں اس وقت ایک موقع ہے آپ کو اپنے گناہ بخشوانے کا جائیں فلسطین میں اور آپ نے جو دوست ہیں سعودی عرب کے اندر ان کو بھی کہیں کہ ان فلسطینی بچوں کی مدد کے لیے ہم چلیں مل کر وہاں جا کے لڑے مریں وہاں جا کے جہاد کریں وہاں پیسہ جو ہے فلسطین کے مددات کے لیے استعمال کریں جب یہ مسائل حل ہو جائیں گے تو دنیا کے اندر امن آ جائے گا مجھے امریکہ کی بھی سمجھ نہیں آتی اتنے سمجھدار اتنی ٹیکنالوجی اتنی فلسطین میں جب امریکہ گیا ایک یو ایس ایڈ کے تحت تو امریکان ان کے پلیٹ فارم کے اوپر میں نے کہا کہ آپ اتنی طاقت رکھتے ہیں اور دنیا کو پر آپ امن قیم نہیں کر سکتے تو کہاں کیا آپ کی انسانگیت ہے اور کہاں کیا آپ کی اصول ہے لیکن میں نے تو شوائے مہاتیر محمد کے اور امران خان کے دنیا کے کسی مسلمن حکمران میں جرد نہیں دیکھی کوئی بات کر سکے اکل کرنے کی اکل نام کی چیز نہیں ہے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے اور اقومے میں اتدازیں پہنچ جاتے ہیں لفا پہ لے کے اپنی سیلفیاں بنانے کے لیے ہاں بات کرنی ہے تو جرد سے بات کریں انسانیت کے بات کریں انصاف کے بات کریں یا میں ہاں میں زلفکار علی بھٹو کو باوجود بے شمار اختلافات کے اس کی اس بات کو ہمیشہ میں نے اپریشیٹ کیا جو اس نے تمام عالم اسلام کو جمع کرنے کی کوشش کی اس نے ایک اسلامی کارفز کی اس نے کوشش کی کہ مسلمان بلاگ بن جائے جہاں بھٹو نے پاکستان توڑا اپنی حکمرانی کے لیے جس کے لیے میں اسے غدار وطن کہتا ہوں لیکن جو عالم اسلام کو متحد کرنے کی کوشش کی اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کیا آج کوئی ایسا ہے جو تمام عالم اسلام کا متحد کر دے آج کوئی ایسا ہے جو تمام عالم اسلام کے ایک پلیٹ فارن پر لے آئے ہر کس نے جو مسئلہ کرنے ہیں سب کو یہ فکر ہے میں نے اکومت کیسے کرنی ہے دوبارہ میں نے برسن اقدار کیسے آنا ہے چوتھی بار وزیراعظم کیسے بننا ہے اپنے مخالف کو اندر کیسے کرنا ہے لیول پلنگ فیڈ ہے کہ ایک پارٹی کو سارا اندر کر دو دوسری پارٹی کو کھلا ناچنے دو یہ لیول پلنگ فیڈ آنگی مریم صاحبہ کی بڑے افسوس جب ہمارے حکمران ہمارے لیڈران اس جیسے ہیں جن کی اوقات صرف یہ ہے کہ مجھے اکومت دے دو اور ان کے بعد مجھے ٹکٹ دے دو ٹکٹیں مانگنے کے لیے کو مریم صاحب کے پاؤں میں پاڑ رہا ہے کو براول صاحب کے پاؤں میں پاڑ رہا ہے بدقسمتی سے پورے حال بھی اسلام کے اندریس طرح جیسے حکمران ہیں جن کی اوقات جن کی اوقات ایک ٹکٹ ہے ایک اسمبلی کی ٹکٹ یہ اوقات ہے ان کی اور وہ کہتے ہیں ہم لیڈران ہیں وہ کہتے ہیں ہم قائد ہیں اور بچے مار رہے ہیں ادھر بی بیاں سے شہید ہو رہی ہیں ادھر بوڑے تڑ فرے ہیں کسی کو چیز نہیں آ رہی ہیں یہ ادھر جھنڈے لگا رہے ہیں اور افسوس ہے جو انڈیا کے اندر میچ ہو رہے ہیں ادھر بچے مار رہے ہیں ادھر میچ کھی رہے ہیں بانک کری جیسے میچ کیوں میچ کھیر رہے ہیں مجھے تو حقیقت ہے جب سے یہ فلسطین کا مسئلہ آ رہا ہے جب سے فلسطین کا مسئلہ آ رہا ہے کھاتے ہوئے کہہ آتی ہے کہ ہم سکون سے بیٹھے ہیں کھانے کھا رہے ہیں ہم سکون کے بیٹھ کے چھائے پی رہے ہیں وہ بچارے دودھ کو ترس رہی ہیں وہ بچارے دوائیوں کو ترس رہی ہیں نہ کوئی شرم ہے نہ کوئی حیاء ہے تمام بیغیرت حکمران ہیں ہاں اگر ایک ہے تو مہاتیر محمد ہے ایک ہے تو تیہ بردگان ہے اگر ایک تھا تو عمران خان تھا جس کو باقی تو سارے پتہ نہیں کیا لوگ ہیں یہ کیا ان کی اوقات ہیں کیا ان کا ذینی لیول ہے ہاں عرب کا بادشاہ جو ہے اس کے اندرے کے غیرت نظر آ رہی ہے اللہ کرے کہ وہ مجاہدوں کی طرح مجاہد اسلام بنے مجاہد اسلام بنے اور تمام عالم اسلام کی قیادت کریں ہم سلام کریں گے سعودی عرب کے شہنشاہ کو اگر تمام عالم اسلام کی قیادت کریں اور عالم اسلام کو ایک پلیٹ فرم پر لے کے آئیں یہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ دنیا جہاں کی دولتیں مسلمانوں کے ہاتھ میں ہیں لیکن بات قسمتی یہ ہے کہ دنیا جہاں کی ٹیکنالوجی ہے وہ غیروں کے ہاتھ میں ہے اور تمام مسلمان حکمنان غیروں کے محتاج ہیں گاڑیاں ان کی اینکے ان کی ٹیلی فون ان کے پینسلیں ان کی ان کو تو پینسل بنانا نہیں آتی ان کو ٹیلی فون بنانا نہیں آتا حد ہوگی ہے یار صرف پٹرول بھیج کے بس آپ نے بس سونا خرید رہے ہیں پٹرول بھیج کے گاڑیاں انجوئے کر رہی ہیں بہرحال آج فلسطینیوں کا جو مسئلہ ہے اس کو عالمی اسلام متحد ہو اس کے سوا کوئی حال نہیں ہے امن لے کے آئیں اور فلسطین کے بچوں کی امداد کریں فلسطین کے بچوں کے لیے سوچیں ان کو امن دیں ان کو سکون دیں اسی میں عالمی اسلام کی عزت ہے اسی میں دنیا کا امن ہے اور اقوام متحدہ کو چاہیے کہ اگر اپنے ادارے کو قائم رکھنا ہے تو پھر کشمیر کا مسئلہ اور فلسطین کا مسئلہ ٹیبل کی اوپر مینج کریں اور اس کو سالو کریں ہماری انفرادی فوجوں کا یہ کام نہیں ہونا چاہیے کہ لڑای جگڑے کر کے لاکھوں لوگ شہید کر آکے پھر مسائل حل ہوں اقوام متحدہ کس لیے بنا ہوا ہے اقوام متحدہ کس لیے ہے اس کا کیا مقصد ہے صرف ڈیبیٹنگ کلاب وہ تو ہمارے پاس ہر جگہ ہر ملک کے اندر ڈیبیٹنگ کلاب ہے ہر ملک کے اندر بڑے بڑے حال ہیں ہم تقریریں کر لیتے ہیں بند کریں قوام متحدہ کو اگر مسائل حال نہیں کر سکتے اگر کرنا ہے تو مسئلے حال کریں فلسطین کا مسئلہ اور کشمیر کا مسئلہ جو دنیا کو امن کی طرف لے جا سکتا ہے یا پھر دنیا کو تباہی کی طرف لے جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے قائدین کو اقل اور سمجھ آ جائے اور دنیا کے لیے یہ امن کا کے لیے سوچیں نہ کہ اپنے اقتدار کے لیے سوچتے نہیں کہ میں نے دوارہ حکمران کیسے بننا ہے میں نے امینے کیسے بننا ہے میں نے چیتنا کیسے ہے دوسرے کو اندر کیسے کرانا ہے یہ سوچیں اللہ تعالیٰ اقل دے اللہ تعالیٰ سمجھ دے اللہ پاکستان کی بھی افاظت فرمائے عالم اسلام کے افاظت فرمائے اور فلسطین کے بچوں کی غزہ کے بچوں کی اللہ تعالیٰ ان کے لیے امن کا راستہ کوئی ہمیں اطا فرمائے